اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے تھوڑی سی شاید لنگ دی ہو جائے اس کے لیے میں آپ سے پیش کی معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ اگر آپ نے دیکھ لی تو آپ کو بہت زیادہ کام میں آئے گی ایک سوال جو عمومن پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کیریئر سوچ کرنا ہے ہم اس کیریئر میں اس کیریئر سے کسی اور کیریئر ٹریک کے اوپر آنا چاہتے ہیں ہم کلرک ہیں ہم آفیس میں کام کر رہے ہیں ہم گورمنٹ جوب کر رہے ہیں ہم آرمی میں ہیں ہم پولیس میں ہیں ہم گاڑی چلاتے ہیں ہم اوبر چلاتے ہیں ہم ایر لائن میں کام کرتے ہیں اور کسی بھی وجہ سے یہاں تو اس جوب میں دل بھر گیا ہے یہاں اس سے اتنے پیسے نہیں مل رہے جس میں گھر کا گزارہ ہو سکے بچوں کی تعلیم کی فیس نکل آسکے اور اتنے مہنگے ملوارہ ہم دے سکیں یا وہاں سے ہم لیڈ آف ہو گئے کووٹ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا ہیلتھ کے کوئی ایشیوز ہیں یا کوئی بھی ریزن ہوتا ہے دنیا میں جتنے بندے ہیں اپنے ریزنز ہیں اور اس کی وجہ سے ہم کیریئر سوچ کرنا چاہتے ہیں تو اگلے کیریئر کے اوپر ہم کس طریقے سے آئیں کہاں سے شروع کریں یہ سوچ کرنا کیریئر اس سٹیج کے اوپر صحیح فیصلہ بھی ہے یا نہیں ہے یہ سوال عموماً ان لوگوں سے آتا ہے جن کی عمر 35 سال سے اوپر ہے 35 سال سے لے کے 55 سال تک یہ ان لوگوں کا مین مسئلہ ہے جس کو ہم میڈ لائف کرائسز بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کوئی بندہ سوچ کرنا چاہے شروع سے سٹارٹ کرنا چاہے تو سوچا اس کے اوپر تھوڑی سی آپ سے بات کر لی جائے اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا آئیلو لیویل کیا ہے آئیلو ہے انٹرنیشنل لیبر اورنیزیشن پچھلی اکتوبر میں ان کو 101 سال ہو گئے وہ 101 سال سے اسی بات کے اوپر ریسرچ کرنا ہے کہ دنیا میں کس قسم کی جوبز آ رہی ہیں کس قسم کی لوگوں کی خپت ہے ان کو کس طریقے سے کلاسیفائی کیا جائے اور کس طریقے سے ان کو پروڈیوس کیا جائے ان لوگوں نے دنیا کے 18000 پروفیشنز کی میپنگ کر لیے آپ مالی ہیں تو آپ کا یہ نمبر ہے چار ڈیجٹ کا نمبر ہے آپ کو یہ سکلز آنی چاہیے اس کو آئیسک کورٹ دے دیتے ہیں آپ ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں آپ کی یہ سکلز ہیں آپ فلا چیز ہیں آپ کی یہ سکلز ہیں اس کے بعد انہیں دنیا بھر کے لوگوں کو چار کٹیگریز میں ڈیوائٹ کیا ہے پہلی کٹیگری ہے آئیلو لیویل 1 2 3 & 4 پہلی کٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس جسمانی صلاحیت ہو لیکن دماغی طاقت نہیں زیادہ نہ ہو یا لگانا یا نہیں چاہتے ہیں اس کے اوپر تو ان لوگوں کو آپ کوئی بھی محنت مشکت کا کام دے سکتے ہیں وہ مزدور بن گئے وہ ریڈی چلا لیں گے وہ ریسٹورنٹ کے باہر کھڑے ہوکے گیٹ کھلنگے آنی جانے والوں کے لیے پٹ اٹلیز دیار اٹھ دی اینڈ آف دی دے برنگنگ دی فوڈ آن دی ٹیبل وہ آئیلو لیویل بن کے اندر آتے ہیں آئیلو لیویل ٹو کے اندر وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس جسمانی فٹنیس بھی ہو جسمانی طور پر مضبوط ہو اور کوئی بھی سکل ان کو تین سے چھے مہنے میں سکھا دی جائے آپ ان کو ڈرائیونگ سکھا دیں تو وہ ڈرائیور بن جائیں گے آپ ان کو شوٹنگ سکھا دیں تو وہ بوڈی گارڈ بن جائیں گے آپ سویمنگ سکھا دیں تو لائف گارڈ بن جائیں گے آپ کرین چلانا سکھا دیں تو کرین اوپریٹر بن جائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس جو نیو فٹیک ہے ٹیو فٹا ہے یا ٹیکنیکل جتنی بھی ایڈوکیشنز ہمارے پاس وہ اسی کٹیگری کے اندر آتی ہیں کہ آپ نے اس کو پلمنگ سکھا دی فریش کا کام سکھا دیا الیکٹریشن کا کام سکھا دیا یہ لوگ لیویل ٹو پہ آتے ہیں لیویل ٹری پہ وہ لوگ آتے ہیں جس میں اب اتنی زیادہ جسم بھی ضرورت نہیں ہوتی لیکن انہوں نے کسی فیلڈ کے اندر کوئی نہ کوئی ٹرمینل ڈگری کی ہوئی ہو جتنے وہانے بیشلرز، ماسٹرز ہیں آرمی، ایر فورس، نیوی، ڈیٹا سائنٹس، ویب ڈیولپرز، آفوئر انجینئرز اکاؤنٹین، کلرک اس سارے کے سارے لیویل ٹری کے اندر بندے آتے ہیں لیویل ٹری پہ بندے وہ آتے ہیں جو سوسائٹی کے انٹیلینسیا کلاتے ہیں جو کہ پورے کے پورے ملک کو پورے کے پوری دنیا کو لیڈ کرتے ہیں ایلون مسک ہو گیا، بل گیٹس ہو گیا نوم چومسکی ہو گیا اس قسم کے لوگ اب یہ سوسائٹی میں بہت کم ہوتے ہیں اب ترقی افتہ ملکوں میں بھی اگر دیکھ لیں تو صرف تین فیصد لوگ دو فیصد لوگ لیویل ٹری کے اوپر ہوتے ہیں بیس سے پچیس فیصد لوگ لیویل ٹری کے اوپر ہوتے ہیں اگین تقریباً پچاس فیصد لوگ جو ہوتے ہیں وہ لیویل ٹو پہ ہوتے ہیں اور بیس فیصد لوگ تقریباً لیویل ٹو پہ ہوتے ہیں تو لیویل ٹو ملا کے تقریباً تقریباً پچاس ساٹھ ستر فیصد ملک میں چلے جاتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ڈیٹا سائنٹس بننا چاہتے ہیں تو آپ پورے ملک کو ڈیٹا سائنٹس پڑھا دیتے ہیں کہ جی ایک ملن ڈیٹا سائنٹس پروڈیوس کر لو فری لانسر پروڈیوس کر لو اے آئی ڈیولپرز آئیو ٹی ڈیولپرز پروڈیوس کر لو ایسا نہیں ہوسکتا آپ کسی شخص کو جس کو اپنا نام اپنی زبان میں لکھنا نہ آتا ہو اس کو لیویل ون سے اٹھا کے میں تو اس کو لیویل زیرو ہی بولوں گا کیونکہ وہ اللیٹریٹ ہے تو لیویل زیرو سے لے کے لیویل فور کے پر آپ نہیں بٹھا سکتے یہ گریجول پروسس سے ون بے ون چلتا ہے تو آپ اس سیکوئنس میں نہیں جائیں گے تو بڑا نقصان ہوگا اور اس میں مشکل ہے بہت زیادہ کوئی ایک بندہ نکل جائے کروڑوں میں سے تو کلک بات ہے ادر وائز بندہ نہیں جا سکتا آپ لیویل زیرو سے ون پہ آتے ہیں ون سے ٹو پہ آتے ہیں ٹو سے تھری پہ آتے ہیں تھری سے فور پہ آتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو اپنا نام نہیں لکھ سکتا آپ اس کو انٹیلیجنسیاں بنا دیں میں شمار کرنے اور ملک کو برے کو لیڈ کریں تو سب سے پہلے تو اپنا لیویل ہر بندے کو خود پتا ہے بندہ اپنی ذات کا بہترین ناکد ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے اس میں کیا خامی ہیں کیا اچھائی ہیں اور کیا برائی ہیں تو پہلا کام تو آپ لوگ یہ کیجئے کہ اپنا لیویل معلوم کرنے لیویل کیا ہے جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد آپ کریں اپنی امپلائیبیلیٹی کاؤنٹ امپلائیبیلیٹی کاؤنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں کون کون سے جوب کر سکتے ہیں کون کون سی نکری کر سکتے ہیں کون سا پیش اختیار کر سکتے ہیں مثال کی طور پر مجھے گارننگ آتی ہے تو میں مالی لگ سکتا ہوں کچھ بھی نہیں بچے تو کم سے کم میں مالی کا کام کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میں ڈیٹا سائنس کا کام کر سکتا ہوں میں لوگوں کو پڑھا سکتا ہوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں تو اب لکھتے چلی جائیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کا ہر شخص تقریباً بیس پچیس کام تو کر سکتا ہے ہم میں سے ہر شخص بیبی سیٹنگ کر سکتا ہے ٹائر چینج کر سکتا ہے چوکی داری کر سکتا ہے تو بیسک کام کر سکتا ہے اور اب دیکھیں گے کہ بہت سارے کام لیویل ون کے ہوں گے ٹو کے ہوں گے ٹری کے ہوں گے ٹو کے ہوں گے کوئی پینٹنگ کر سکتا ہے خطات ہی کر سکتا ہے پروف ریڈنگ کر سکتا ہے پڑھ سکتا ہے سن سکتا ہے سب سے زیادہ جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ لیویل کے ساتھ سے ہوتی ہے لیویل فور سب سے زیادہ پی کرتا ہے تھری اس سے کم ٹو اس سے کم بہت زیادہ کم پی کرتا ہے تو محنت سب سے زیادہ لیویل ون میں لگتی ہے سب سے کم لیویل فور کے اوپر لگتی ہے وہ پیوہاں پہ زیادہ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں جو اپنے ایمپلائیبیلٹی کاؤنٹ نکالا ہے اس میں سب سے بڑے لیویل کی چیزیں کون سے ہیں بسیقل یہ وہ آپ کا پروفیشن ہوگا اب مجھے اگر مالی کا کام آتا ہے تو مالی کی جوب نہیں کر رہا ہے کیونکہ مجھے ڈیٹا سائنٹس کی جوب مل جاتی ہے تو میں اسے گزارہ کر رہا ہوں کہ اس میں پیسے زیادہ ملتے ہیں سیدھی سی بات ہے تو آپ اپنا ایمپلائیبیلٹی کاؤنٹ نکال لیں آپ دیکھیں گے کہ بیس پچیس شعبیل سے ہوں گے جا بولیں گے کہ آپ جو روزگار حاصل کر سکتے ہیں اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے یہ آپ کو بڑا کونفیڈنس دے گی کہ ہر اتنا بھی مسئلہ نہیں ہے بیس پچیس طریقے ہیں جسے میں اسے کم آ سکتا ہوں یہ کام ہو جائے تیسرا اپنے کاؤنٹ کرنا ہے جس کو میں کہتا ہوں سکلز انونٹری تو سکلز کی انونٹری نکال لیں کہ آپ کو کون کون سی سکلز آتی ہیں سوفٹ سکلز بھی اور ہارڈ سکلز بھی آپ انہیں آپ کو پائتن پروگرامنگ آتی ہے آپ کو سی پلس پلس آتی ہے آپ کو آئیوٹی آتی ہے آپ کو آڈینو آتا ہے آپ کو رزبری پائی آتا ہے جو بھی آپ کو چیزیں آتی ہیں آپ سوفٹ سکلز ایکھ لیں آپ انہیں جی آپ ڈیٹیل اورینٹیڈ ہیں آپ جن کی طرح کسی چیز کے پیچھے لگ جائے تو اس کو ختم کیے بگر چھوڑتے نہیں ہیں آپ کریٹسزن برداشت کر سکتے ہیں آپ ایکسٹروورٹ ہیں آپ جا کے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں آپ کا کمیونکیشن اسٹائل بہت اچھا ہے آپ لوگوں سے ملکے ان کی پروبلم سولو کر سکتے ہیں آپ پروبلم کو سمجھنے کے قابل ہیں آپ پروڈک منیجمنٹ کے سکلز ہیں آپ کے اندر منی منیجمنٹ کے سکلز ہیں آپ خاندانی مسائل کے لوگوں کو حل کر سکتے ہیں آئی لی مسائل سن سکتے ہیں تو اب یہ سکلز لکھتے چلی جائے یہ آپ کی سکلز انیونٹری ہوگی اس میں پھر آپ نے ایٹ کرنا ہے ایکسپیرینس کو دیکھیں جب آپ کسی نئی فیلم میں سوچ کرتے ہیں اور کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بچوں کے ساتھ تو آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس کوئی انفیر ایڈوانٹیج نہ ہو میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کی عمر پچاس سال ہے یہ آپ کی عمر چالیس سال ہے اور آپ بولتے ہیں میں ڈیٹا سائنس میں آنا چاہتا ہوں اور میں پائیتھن سیکھتا ہوں اب ڈیٹا سائنس میں آنے کے لیے پائیتھن اتنی ضروری ہے جس طرح امریکہ کے لیے انگریزی کوئی شخص بولے کہ جی میں امریکہ جا رہا ہوں اور میں بل گیٹس بنوں گا تو ہم سب سے پہلے کام تو ہی بولیں گے اس کو کہ جی یونیکون بعد نے کھولنا پھر انگریزی تو اسی کو انگریزی نہیں آتی تو امریکہ ہمیں ایک دن بھی نہیں چل سکتے تو پروگرامنگ کے بغیر پائیتھن کے بغیر ڈیٹا سائنس میں چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اب آپ سیکھ لیں پائیتھن آپ ٹالیس سال کے ہیں آپ نے پانچ سال لگا کے دنیا کی بہترین پائیتھن سیکھ لی جب آپ جوب کے لیے اپلائی کریں گے تو جتنی اچھی پائیتھن آپ کو آتی ہے اس سے کہیں زیادہ اچھی پائیتھن اٹھارہ سال کے بچے کو آتی ہوگی جو پیدا یائی پیٹ کے اوپر ہوا ہے اور جو پروگرامنگ کر رہا ہوگا اور جو ٹولز لائیبریڈز بتاؤں گے آپ اسے کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے ہاں اگر آپ بولتے ہیں کہ جی مجھے پائیتھن بھی آتی ہے لیکن ساتھ میں میرا 20 سال کا اکاؤنٹنگ پروفیشن کا ایکسپیرینس ہے اور یہ جو اسٹارٹ اپ ہے یہ فائنانس کے پر کام کر رہا ہے تو میں بڑا ضروری ہوں ان لوگوں کے لیے اب وہ بچہ آپ سے کمپیٹ نہیں کر سکتا بکوز اس کی عمر ہی اتنی نہیں ہے جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے ڈائریکٹ اس کے گراؤنڈ میں جا کے اس کے ساتھ کھلیں گے تو آپ اس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے آپ کمپیٹیو انیف ہی نہیں ہیں اور آپ کی اپنی بھی کمپنی ہوتی تو آپ نے آپ کو ہیرن نہیں کرتے زیارہ بات ہے آپ دو لاکھ پیار ہیں وہ بچہ بولتا ہے جی چھے مینے میں کام کرنے کو تیار ہوں فری کے اندر مجھے انپیڈ انٹرینشپ پر رکھ لیجئے اور وہ آپ سے اچھا کام کرتا ہے تو آپ نے آپ کو کیوں رکھیں گے تو آپ نے اس کے پر اپنا ایکسپیرینس کاؤنٹ کرنا ہے تو اس سے آپ کو پتا لگ جائے گا کہ آپ کہاں پر ہیں دنیا میں کہیں بھی جانا ہوں تو تین چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے آپ کہاں کھڑیں آپ نے کہاں جانا ہے and how to get there اگر آپ کو یہی نہیں پتا آپ کہاں کھڑے ہیں تو آپ آگے کیسے جائیں گے تو سب سے پیدا کام یہ کریں اسے آپ کو کم سکم پہلی چیز پتا لگ گئی کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں اب بات کرتے ہیں کہاں جانا ہے emerging technologies کا future ہے ہر شخص اس کے پر بات کر رہا ہے emerging technologies ان technologies کو کہتے ہیں جن میں آپ کو کوئی نہ کوئی competitive advantage ملے established fields ہمارے پاس ہیں اور پھر emerging ہیں جو grow کر رہے ہیں یہ تقریباً سو سے اوپر ہے ہر field کے اندر ہے میری field کیونکہ computer science کی ہے تو میں اس کے پر بات کرتا ہوں مرنہ synthetic biology بھی ہے robotics میں بہت سارا کام ہو رہا ہے textile میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے space میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے vision میں بہت سارا کام ہو رہا ہے میری field نہیں ہے نہ مجھے زیادہ اس کے بارے پتا ہے تو اس کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا جب ہم computer science کی بات کرتے ہیں تو emerging technologies basically 8 یا 9 ہیں تو data science ہے artificial intelligence cyber security devops digital marketing blockchain iot quantum computing اور metaverse پہلا کہ ہم آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ نو کی نو technologies کو پڑھنا ہے اوپر اوپر سے دور دور سے جیسے تی ٹوینٹی کا میچ دیکھتے ہیں اس طریقے سے کیا میری لئے ہے یا نہیں میں کر بھی پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا what it takes to get in what it takes to get out how to get there how to remain there how to survive and how to grow کوئی project نہیں کرنا کوئی پیسے نہیں کسی کو دینے کوئی پیسے کماری بھی نہیں ہے صرف دور دور سے پڑھ لیجے میں آپ کے لنک دے رہا ہوں میری favorite website ہے آپ نوے منٹ کی کہانی سن لیتے ہیں تو آپ کو exactly پتا چل جائے گا فیلڈ کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے اور آج کل کیا ہو رہا ہے وہ تینوں پاس آپ کو پتا لگ جائیں گے تو اس کو ضرور دیکھ لیجئے تو پہلا کام تو یہ کریں کہ ان کو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں تو پہلا طریقہ ہے معلوم کرنے کا گوگل پر لکھیں گے گوگل تو آپ کو پاگل کر دے گا پچاس ہزار لنک دیکھیں تو پہلا طریقہ تو پولورل سائٹ کا بتایا دوسرا طریقہ یہ کورسز کر لیجئے میری بھی ویب سیٹیاں پر دے رہا ہوں النافعے پہ ہم نے کیریڈ ایڈوانسمنٹ ٹریک لانچ کیا ہے چھے مینے میں مطلب آپ کہیں پر بھی نہیں ہیں وہاں سے لیکے چھے مینے تک آپ کو سیکیور جوب مل جائے گی امرجنگ ٹیکنولوجیز میں یہ ہم لوگ کی کوشش ہے وہاں پر اس میں آپ کو انگریزی بھی پڑھاتے ہیں گھنی مالیپ سے آپ کو انٹرینشپ کا سیٹفیکیٹ بھی دیتے ہیں آپ کو پریکٹیکل ورک بھی کرواتے ہیں ہمارا پورا فوکس ہی پریکٹیکل ورک اور جوب کے اوپر اور امپلائیبیلیٹی کے اوپر ہے وہاں پہ آپ کو لینگویجز بھی سکھاتے ہیں اور امرجنگ ٹیکنولوجیز بھی سکھاتے ہیں تو آپ کو کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا تو آنکھ بند کر کے النافعے کا یہ کیریڈ ایڈوانسمنٹ ٹریک کو اس کو جوئن کر لیجئے وومن کی لیلکس سے بنایا ہے وومن ایڈوانسمنٹ ٹریک اور باقی سب کے لیے ایڈوانسمنٹ ٹریک بنائے ہوئے وہ ضرور کر لیجئے اچھا اس کے علاوہ کتابیں ہیں کچھ گفتگو پبلکیشنز بار آپ کو پتا ہے وہ ادارہ ہے انہیں میری کتابیں بھی شائع کی ہیں باقی لوگوں کتابیں شائع کی ہیں وہ پڑھ لیجئے تو امرجنگ ٹیکنولوجیز میں میری اچھے خاصی کتابیں ہیں بیس پچیس کتابیں ہو گئی ہیں سانہ رشید کی ہیں مصطفہ نفیس کی ہے اسفند یار کی لینکس کے اوپر ہے پروڈک منیجمنٹ کے اوپر مصطفہ نفیس کی بہت پہترین کتابیں کرپٹو کرنسی اور بلوکچین کے اوپر ہیں میری کورسز بھی ہیں تو یہ پڑھ لیں اگر آپ ان لنکس سے گھوٹھرو کر لیتے ہیں کتابوں کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے کم سے کم تین سال بچیں گے اور ہزاروں دلار بچیں گے دیکھیں میں نے پچھلے چار سالوں میں ان امرجنگ ٹیکنولوجیز میں ایک سو چھتر سیٹیفکشنز کی ہیں اور چھانوے ہزار ڈولار نائٹی سکس تھاؤزن ڈولار برباد کی ہیں اکیس ملکوں سے سیکھا ہے جو کچھ سیکھا ہے ان کتابوں میں لکھ دیا ہے جو پانک پانچ سو روپے میں آپ کے پاس آویلے پر ہیں ان کو پڑھ لیجئے اس کا فیدہ یہ ہوگا کم سے کم کوئی آپ کو ٹرک کی لال بفتی کے پیچھے نہیں لگا سکے گا کوئی آپ کو چونہ نہیں لگا سکے گا اب جس فیل میں جائیں گے آپ کے پاس دلیل ہوگی کہ میں اس فیل میں آیا ہوں کیونکہ اس کے پیچھے میری یہ سٹنگٹس ہیں یہ سکل سیٹ ہے یہ ایمپلویبلیٹی انڈیکس ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں جو یہاں پہ مجھے سپورٹ کر رہی ہیں اور میں اس فیل میں نہیں گیا ہوں تو اس کے پیچھے بھی دلیلیں فلا فلا ریزنز ہیں جس کی بجائزہ سے اس فیل میں نہیں گیا ہر فیل کی رکائرمنٹ الگ ہے آپ کی میتمیٹکس بہت اچھی ہے آپ کوانٹم کمپیوٹنگ میں چلے جائیے آپ آٹیفیشل انٹیلینس میں چلے جائیے کمپیوٹر ویجن میں چلے جائیے آپ کی پائیتھن آر پرگرامنگ بہت اچھی ہے اور سٹیٹیسٹکس اچھی ہے تو ڈیٹا سائنس آپ کے لئے آئیڈیال پات ہے آپ کو ہیکنگ کا شوک ہے آپ کو اپرینک سسٹم کی سمجھے آپ رات برات بچاک کے لوگز پڑھ سکتے ہیں تو آپ سائیبر سیکیریٹی اور ڈیو اپس کے اندر چلے جائیے آپ بولتے ہیں جی پرگرامنگ مجھ سے نہیں ہوتی میں چالی سال کا ہو گیا ہوں پینتالی سال کا پرگرامنگ میں نے زندگی میں کی نہیں یا میں تو الیکٹریکل انجنیر یا ٹیلی کوم بیگراؤنڈ سے آیا ہوں میں اٹلے بات ہی باقی نہیں آتا تو آپ ڈیجیل مارکیٹنگ میں اور ای کومرس میں چلے جائیے اور ان کی میں کچھ ویڈیوز بنائی بھی ہیں ڈیٹا سائنس میں 10 کیریئر پاتھ ہیں آٹیفیل انٹریانس میں 10 کیریئر پاتھ ہیں بل withstand میں 5 کیریئر پاتھ ہیں ان سب کی بڑی ڈیٹیل ویڈیوز بنائی بھی ہیں پھر آپ نے پائیتھن کیسے سیکھنی ہے ڈیجیل مارکیٹنگ کیسے سیکھنی ہے ڈیٹا کیم سے اچھی پائیتھن دنیا میں کوئی نہیں پڑھاتا انہوں نے ایک کورس بنایا ہے پائیتھن فور ڈیٹا سائنٹس تئیس کورس کی سپیشلائزیشن ہے اب وہ پوری کی پوری کر لیں پاکستان میں وہ لوگ جن کو اتنی پائیتھن آتی ہو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں ان سب کے لنکس میں آپ پہ شیئر کرنا ہوں ان ویڈیوز کے بھی آپ ڈیٹیل میں دیکھ لیجئے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ان نو دس ٹیکنولوجیز میں ایک کا انتخاب کرنا ہے اور اب انہیں اس کے اندر میں جانا ہے اس کے بعد ہم اس کا پانچ سال کا کیلئے پات بنا سکتے ہیں اس پات پر چلتے ہوئے چھے مہینے میں آپ اسی فیلم پیسے کمانے لگیں گے جو کہ ہم کام کر رہے ہیں کیلئے ایڈوانسمنٹ ٹریک کے اندر دو سال میں اس میں آپ ریجنل ایکسپٹ بن جائیں گے اور پانچ سال میں اس میں آپ گلوبل لیویل کے اوپر کنسلٹنگ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جواب کو پڑھا رہے ہیں وہ ابھی آج کل کر رہے ہیں حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ پچیس سو روپے کے اوپر کانسلنگ کال بک کروا کے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں پندرہ منٹ کیلئے اور پانچ سو روپے کی کتابیں جس میں ساری چیزیں لگ دی ہیں وہ کوئی پڑھنا نہیں چاہتا اس پر ٹائم لگتا ہے شوٹکٹ اتنے جلدی نہیں لگتا جو کام دیکھی ہے زندگی کے پچھلے تیس چالیس پچاس سالوں میں نہیں ہوا وہ اب ہم سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اگلے پندہ منٹ میں ہو جائے گا اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا سال دو سال تین سال لگیں گے پر you will get somewhere تو بارہاں کیلئے سوچ کی طرف واپس آتے ہیں پہلا کام آپ نے کیا کہ آپ نے سکلز انمنٹری بنا لی ایکسپیئنس انمنٹری بنا لی اپنی اپنی امپریابیلٹی انڈیکس اپنی اکاؤنٹ کر لی آئیلو کو دیکھ لیا دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے ان امرجن سائنسز کو پڑھنا شروع کیا ٹیکنولوجیز کو اور اس میں سے کسی ایک انتخاب کر لیا اس کے بعد آپ اس پر ٹری کے اوپر چڑھنا شروع ہوں گے اب یہاں تک پہت جائیں تو آپ اس سے رابطہ کر لیجئے میرے کورسز کر لیجئے کتابیں دیکھ لیجئے کسی اور کے کورسز کر لیجئے آپ کو کم سے کم فیل پتا لگ جائے گی کہ دیجئل مارکیٹنگ میں کیا پڑھنا ہے پائیتھن میں کیا پڑھنا ہے ڈیٹا سائنس میں کیا پڑھنا ہے and then you go from there آگے کا دور جو ہے وہ امرجن ٹیکنولوجیز کا ہے اگر آپ اس فیلڈ میں ہوں گے تو آپ کے لیے جوب کے مواقع زیادہ ہیں اگر آپ اس فیلڈ میں نہیں ہوئے تو آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا جوب مسلسل ختم ہو رہی ہیں پیرا لیگل کا پورا پروفیشن گائب ہو رہا ہے اکاؤنٹنگ کا پورا پروفیشن گائب ہو رہا ہے پیرا میڈکس کا گائب ہو رہا ہے سارے کے ساری چیزیں کمپیٹر ٹیک آور کر رہے ہیں امریکہ میں یہاں تو خو گیا ہے کہ پولیس چیف کے رول روبورٹس ادا کر رہے ہیں آپ جوب کے لیے جاتے ہیں تو روبورٹس آپ کو انٹرویلینے شروع کر دی ہیں اور جب آپ لنگٹین پر اپلائی کرتے ہیں اور اپلیکیشن ٹریکنگ سسٹم ہوتا ہے دس ہزار لوگوں میں سے اسی چھے لوگوں کو کال آتی ہے تو بیسکل یوں الگورتم ہی آپ کو ایک تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ کو جوب ملے یا نہیں ملے امیگریشن میں یہ ہوتا ہے ویزا اپلائی کرتے ہیں دنیا کے تقریباً ستر سے زیادہ ملک کوئی نہ کوئی سوپوئر یوز کر رہے ہیں جس میں آپ کو سوشل میڈیا کو چیک کرتے ہیں کوئی ویزا دینا ہے یا نہیں دینا ہے تو کیلئر سوچ کا اصل جو ٹائم تھا وہ تو گزشتہ دن تھا جو گزر چکا ہے اس کے باب آج ہے تو آج سے شروع کریں اگر آپ کی جوب سیکی ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ہیں تو بھی شاید پانچ سال میں ٹھیک نہ رہیں تو آج سے پڑھنا شروع کریں تاکہ جب خدا نا خاصتہ وہ وقت آئے کہ آپ کی جوب ختم ہو جائے یا آپ کا پروفیشن یا کاروبار ختم ہو تو آپ کے پاس کم سے کم آپ کے ترکش کے اندر کچھ اوڑ تیر موجود ہو میری باتیں سننے کا شکریہ یہ تمام لنکس میں آپ سے یہاں شیئر کر رہا ہوں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ جو لینگ دی ویڈیوز ہیں یہ آپ کے کام کی ہیں یا نہیں میں کوشش کرتا ہوں میری ویڈیوز تین سے پانچ منٹ کی ہوں لیکن بات پوری کرنے کے لیے کبھی کبھی تھوڑی سی لمبی ویڈیو بنانی پڑتی ہے تو آپ بتائیے گا یہ لینگ دی ویڈیوز آپ کے کام کی ہیں نہیں اس ویڈیوز سے اسپیشلی آپ کو کچھ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا پھر اس کے اوپر مزید انشاءاللہ طلبات کریں گے اس سیریز کے اوپر بہت ساری ویڈیوز اور بنائیں گے بری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی